اسلام علیکم ساتھ بھی چلتے ہیں اور پیچھے سے تم پہ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں اسی لئے اگر ہمیشہ خوش رہنا ہے تو رشتے تو سب سے رکھنا مگر امید کسی سے نہیں رکھنا ہمیشہ سکون سے رہنا چاہتے ہو تو کسی سے دل مت لگانا کیونکہ دل سب سے لگا لوگے تو کبھی کبھی ہم کسی کے لیے اتنے امپورٹن نہیں ہوتے جتنا ہمیں لگتا ہے جب بھی کوئی پیٹ پیچھے کچھ بولے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پیٹ پیچھے وہ ہی بولتے ہیں جو تم سے پیچھے ہوتے ہیں اور جب بھی تم اوپر جانے کی کوشش کرو کسی بھی کام میں اور آج بھی تمہاری ٹانگ ہیچے نا تو یہ سمجھ لینا تم ان سے بہت اوپر ہوگی ٹانگ وہ ہی پھیچتا ہے جو تم سے نیچے ہوتا ہے اور دنیا اگر آپ کا ویروت کرے تو ڈرو مت جس پیڑ پر پھل لگے ہوتے ہیں دنیا اسی پر پتھر بھیگتی ہے یادو بس وقت وقت کی بات ہے بھائی سوال زہر کا نہیں ہے وہ تمہیں پی گیا یاد لیکن تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب اجازت خان جی گیا زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بہت وقت لگتا ہے بہت وقت لگتا ہے کچھ بننے میں نام تم خود کما لیتے ہو اور بدنام تمہیں لوگ کر دیتے ہیں کیا نام تم خود کما لیتے ہو لیکن بدنام تمہیں لوگ کر دیتے ہیں تو یادو جو لوگ تمہیں بولتے تم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا ان سے بلکل مدر ہو بلکل مدر ہو کیونکہ یہ وہی لوگ ہے جن کو تمہیں شکریہ کہنا چاہیے جن کو تمہیں thank you کہنا چاہیے جو ہمیزہ تمہیں کہتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی انہیں کر کے دکھانا بہت ضروری ہے مطلب ان لوگ کو تمہارے haters کو تمہیں زیادہ thank you بولنا چاہیے میرے یاروں میرے پیاروں کیونکہ ہیٹرز نہیں ہوں گے تو تمہیں موٹیویشن نہیں ملے گا تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مطلب میں کاؤں گا کہ ایسے لوگ جو تمہاری مطلب زندگی میں جب تک ہے تب تک تم آگے ہی بڑھتے جاؤ گے پتہ ہے ہم میڈل کلاس لوگوں کا کیا پرابلم ہے میں بھی ایک بہت میڈل کلاس فیملی کا لے لے گا ہوں بھائی بہت نیچے سے اوپر آیا الحمدللہ اللہ نے بہت میری مدد کی ہے ہارڈ ورک کی ہے میں نے میرے لوگوں نے میری بہت مدد کی ہے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہم ان میں سے ہیں جو میڈل کلاس لوگ ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ تو نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس حوصلے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ایک بل گیٹس ایک شاروک کان ایک امیتہ پچن ایک دلک کمار ایک ایسا سیکسس ہونے والا آدمی چھوبا ہوتا ہے جو ہم سب کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کئی لوگ اپنی فیملی کے لیے اپنے سپنوں کو گیو اپ کر دیتے ہیں اپنی فیملی کے لیے سیکریفائز کر دیتے ہیں میں یہ کہہ دوں یارو یہ کہہ دوں کہ صرف لڑکیاں نہیں روتی اکیلے میں ہم لڑکے بھی روتے ہیں ہمارے دل کی بات ہم کسی کو پتا نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ مرد ہیں نا لیکن ہم اکیلے میں کہیں نہ کہیں روتے ہیں اور ہم ایسا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے درد کو ہم ہمارے گھر والوں کو نہ بتائیں ہماری ماں کو نہ بتائیں ہمارے والد کو نہ بتائیں ہماری بہنوں کو نہ بتائیں کئی بار تو ہم دوستوں سے بھی چھپا لیتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی زخم دکھاؤ تو بس وہ زخم تمہارا ہے اس لئے ہم لوگ وہ چھپا لیتے ہیں وہ چھپانا ہی اچھا ہے وہ چھپا کے رکھنا نا وہ ایک طاقت بن جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کی ذکر کا زمان پر سواد رکھنا اور میرا شو شروع ہونے والا ہے ٹاکرز ہاؤس بہت جلدی انشاءاللہ ساتھ تاریخ کس کا لانچ ہے ڈاؤن سینیما جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کریے ڈاؤن سینیما اس پر کافی اچھی اچھی پچھر ہے کافی اچھے اچھے ٹاکرز کا بھی شو آ رہا ہے اور بھی کافی چیزیں آ رہی ہیں ٹاکرز ہاؤس کو جو شو آ رہا ہے اس کو تمہارے بھائی کو دیکھی ہم ہوسٹید شو اور بھائی اللہ کے بندے انجیو بھی چلانا ہے کد کو بھی چلانا ہے کام تو کرنا پڑے گا دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زمان پر سواد رکھنا لب یو یارب